بہت کچھ ہونے جا رہا ہے اور جو بہت کچھ ہونے جا رہا ہے اس میں واضح طور پر بہت سی چیزیں کھل کر سامنے آنا چند دن بعد شروع ہوں گی چند دن بعد وہ زینت بنے گی آپ کے میڈیا کی چند دن بعد وہ زینت بنے گی کچھ اور معاملات ایک تو آپ کو بتا ہے کہ تین دن بعد الیکشن ہونے جا رہا ہے صدارتی الیکشن تین دن بعد پاکستان کا ایک سب سے بڑا آئینی عوضہ جو ہے اس کا سربراہ کون ہوگا آئینی عوضہ کس کے بعد ہوگا اس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے اڈیالا جیل میں بند قیدی نمبر 804 جو ہے اس کے حوالے سے کوئی اہم فیصلہ ہوا ہے ہر کسی وقت بھی اڈیالا جیل سے قیدی نمبر 804 کو کسی جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے وہ کیا حبر ہوگی وہ آپ کو بتائیں گے جس دن نواز شریف نے الیکشن کا رزلٹ آناؤنس ہوتا ہے اس کے بعد نواز شریف گھر چلے جاتے ہیں پھر جس دن نواز شریف تقریر فرماتے ہیں اور اس تقریر کے بعد نواز شریف تقریباً 6 سے 7 دن بلکہ اس سے بھی زیادہ دن کہہ سکتے ہیں 8 دن تک نواز شریف بالکل منظر سے غائب رہتے ہیں کوئی پریس کانفرنس نہیں کوئی کچھ نہیں کیوں اس پر آج آپ کو بڑی اندر کی خبر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم میں ہوں ران عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانہ محمد عظیم افشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کچھ اہم ترین فیصلے ہونے جا رہے ہیں اور ان اہم ترین فیصلوں کو بظاہر ٹی وی پر کسی ٹی وی پروگرام میں کسی ٹاک شو میں نہیں بتایا جا رہا یہ اہم ترین فیصلے وہ ہیں جن سے پاکستان کی سیاست میں ایک بڑی تبدیلی آ سکتی ہے بظاہر جو ٹی وی پر آپ کو نظر آ رہا ہے بظاہر جو آپ کو ہوتا نظر آ رہا ہے وہ ہو نہیں رہا اور جو ہونا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا اسے ٹی وی کی سکرین سے انکر کے انفارمیشن سے دور رکھا جا رہا ہے لیکن بہت کچھ ہونے جا رہا ہے اور جو بہت کچھ ہونے جا رہا ہے اس میں واضح طور پر بہت سی چیزیں کھل کر سامنے آنا چند دن بعد شروع ہوں گی چند دن بعد وہ زینت بنے گی آپ کے میڈیا کی چند دن بعد وہ زینت بنے گی کچھ اور معاملات کی گشتہ رات اچانک جب انٹرنیٹ سروس موطل ہوئی یعنی فیس بک اور بہت سی انسٹراغام سروس موطل ہوئی تو پوری دنیا کے اندر ایک شور سمجھ گیا بلحصوص پاکستان کے اندر بڑی سی چیم گوئیاں بہت سی چیزوں پر چیم گوئیاں شروع ہو گئی اس طرح لگتا تھا جیسے کچھ ہونے جا رہا لیکن جیسے ہی ٹی وی پر چینلز پر چلا گی یہ پوری دنیا کے اندر یہ سسٹم جو ہے وہ موطل ہوئی تو اس کے بعد کچھ شیم گوئیاں کم ہوئی لیکن آج آپ کو میں بڑی اہم ترین اور بڑی خبریں دینے جا رہا ہوں ایک تو آپ کو بتا ہے کہ تین دن بعد الیکشن ہونے جا رہے ہیں صدارتی الیکشن تین دن بعد پاکستان کا ایک سب سے بڑا آئینی عوضہ جو ہے اس کا سربراہ کون ہوگا آئینی عوضہ کس کے بعد ہوگا اس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے آصف علی زرداری یا محمود خان اچکزئی دونوں میں سے کون جیتے گا اس بڑے عوضے کی جنگ کو برا دنگل ہے دونوں پہلوان ہیں دونوں میدان میں ہیں دونوں طرف سے کوشش کی جا رہی ہے آصف علی زرداری کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس ان کا ووٹ بینک مکمل ہو چکا ہے جبکہ محمود خان اچکزئی پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کون بنے گا وزیر اب آکستان کا صدر اس کا فیصلہ ٹھیک تین دن بعد ہوگا ایک تو اس پہ آپ کو ایک اندر کی خبر دیں گے دوسری خبر بری خبر دیں گے کہ اڈیالا جیل میں بند قیدی نمبر 804 جو ہے اس کے حوالے سے کوئی اہم فیصلہ ہوا ہے کسی وقت بھی اڈیالا جیل سے قیدی نمبر 804 کو کسی جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے وہ کیا خبر ہوگی وہ آپ کو بتائیں گے اور تیسری خبر یہ ہے کہ نواز شریف الیکشن کے بعد جس دن نواز شریف نے الیکشن کا رزلٹ آناؤنس ہوتا ہے اس کے بعد نواز شریف گھر چلے جاتے ہیں پھر جس دن نواز شریف تقریر فرماتے ہیں اور اس تقریر کے بعد نواز شریف تقریباً 6 سے 7 دن بلکہ اس سے بھی زیادہ دن کہہ سکتے ہیں 8 دن تک نواز شریف بالکل منظر سے غائب رہتے ہیں کوئی پریس کانفرنس نہیں کوئی کچھ نہیں کیوں اس پر آج آپ کو بری اندر کی خبر دیں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اڈیالا جیل میں بند قیدی نمبر 804 کی بنا ہوا ہے اس کی مجوہات بری کلیر اور صاف ہیں کہ جتنا مرزی کوئی کچھ کہہ لے لیکن ایک بات تو ثابت ہوگی ہے کہ تمام تر معاملات کے باوجود پاکستان کے اندر اس وقت قیدی نمبر 804 عمران خان کی حمایت میں عمران خان کی فیور میں اس وقت ووٹ بینک ہے اگر جو بھی کچھ کر کے دیکھ لیا جائے اس کے باوجود بھی قیدی نمبر 804 جو ہے وہ انتہائی اس وقت عوامی طور پر سب سے تگرہ اور مضبوط آدمی نظرات ہے محسوس نشستیں ان کے حصے کی جو تھی وہ دے دی گئیں تقسیم کر دے گئیں جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفع ہوا اور یہ بیانیاں بھی اس وقت پورے پاکستان میں گردش کر رہا ہے کہ اس سے زیادہ ظلم اس سے زیادہ زیادتی اور اس سے زیادہ نائنصافی اور کیا ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے سیٹے جیتی ان کے حصے کی سیٹے ان لوگوں کو دے دی گئیں یعنی ایسا بھی ہوا کہ کسی جگہ پر اگر ایک زوبے کے اندر کسی جماعت کو چار سیٹے ملی ہیں تو ان کو اضافی سیٹے جو ہیں وہ چھے سے ساتھ وہ آٹھ دے دی گئیں کسی کو پانچ ملی ہیں تو اس کو دس سیٹے دے دی گئیں ایسا پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہ ہوا تھا اور نہ ہی مجھے کبھی ہوتا نظر آتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی قیدی نمبر 804 عمران خان اس وقت اتنے زور میں ہیں اتنی پاور میں ہیں کہ میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں خبر تصدیق شدہ خبر یہ ہے کہ قیدی نمبر 804 کے حوالے سے فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ فوری طور پر انہیں اڈیالا سے نکال کر کسی اور جگہ منتقل کیا جائے اور جس جگہ انہیں منتقل کیا جائے وہ ایسی جگہ جہاں پر ان سے ہونے والی گفت کو شنید ان سے ہونے والی بات چید ان سے کرنے والے ملنے والے لوگوں کے حوالے سے کسی قسم کی بات باہر نہ نکلے یہ بات بڑی کلیر چونکہ آج تحریک انصاف کے قائدی نے ایک بات بلکل واضح واضح طور پر یہ بات کہہ دیئے کہ ہم کسی قسم کی مفامت نہیں چاہتے اس وقت تک جب تک عمران خان کو جرہا نہیں کیا جاتا عمران خان کو جرہا کیا جائے گا تو پھر مفامت کے فارمولے پر دیکھ کر باتچیت ہو سکتی ہے اس سے پہلے تو قراردات جو سمبلی میں پیش کی گئی وہ قراردات آپ کے سامنے ہے وہ قراردات آپ میرے میری بیک پہ بھی دیکھ رہے ہیں اس قراردات میں بھی کہا گیا کہ قائد پاکستان عمران خان کو فوری طور پر رہا کیا جائے دوسرا جو ایک سب سے بڑا الزام تحریک انصاف پہ تھا وہ تھا نو مائی کے حوالے سے تحریک انصاف نے اب خود کہنا شروع کر دیا کہ نو مائی کے حوالے سے آپ ایک جنیشن کمیشن بنا دے ہم بالکل اس میں پیش ہونے کے لئے تیار ہے جو اس کا مجرم ہوگا اس کو بالکل سزا ملنی چاہیے اور یہ ایک خوش آئین چیز ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں مالکہ بوری قوم چاہتے ہیں کہ نو مائی کے جو بھی ملزم ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے اور اس کے لئے اگر ایک جنیشن کمیشن بن جاتا ہے تو اس سے بھر کر بات کوئی نہیں کیونکہ جنیشن کمیشن کا اعلان یہ حکومتی اطراف سے بلاول بٹو زرداری سمیت دیگر لوگوں نے کیا تھا اب اگلی بات کرتے ہیں آپ کو داروں یہ حبر دے رہوں کہ ڈیالا جیل کا قیدی قیدی نمبر 804 عمران خان جو ہے آپ کو جلد خبر ملے گی کہ انہیں کسی اور جگہ منتقل کیا جا رہے ہیں بہت سے علکہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے معاملہ تیہ حقیق عمران خان جلد باہر آ رہے ہیں یہ حبر میں سب سے پہلے دے چکا ہوں کہ عمران خان باہر آ رہا ہے اس کے باوجود بھی کون پر کیا کیا الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ مباہینہ الزامات ہیں جب تک وہ ثابت نہیں ہوتے اس وقت تک کوئی چیز جو ہے حکمی نہیں ہے اور عمران خان کے حوالے سے ایک دن پہلے جن کیسز کی سماک ہوئی تھی ان کیسز میں یہ واضح طور پر چیز آگئی تھی کہ عمران خان پر سیفر توشہانہ اور عدد کیس جو ہے وہ بنتا ہی نہیں ہے یہ بالکل واضح آگیا تو آپ کو چند دنوں میں اس پہ بیلیں اور زائم موتل ہوتی بھی نظر آئیں گی اب بات کرتے ہیں کہ اس مارکے کی جو نو تحریک کو ہونے جا رہا ہے آسفلی زرداری ورسس محمود خان اچکزئی اب اس پورے معاملے پہ یہ کسی جگہ نہیں ہے یہ واضح ہے کہ اس وقت حکومتی اتحاد کی تعداد زیادہ ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں لیکن تعداد ایشو نہیں ہے ایشو اصل یہ ہے کیا کیا آسفلی زرداری کو اس تعداد کے مطابق آسفلی زرداری کو ان تمام چیزوں کے مطابق جس کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ووٹ پڑھنے چاہیے جس کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ووٹ پڑھنا چاہیے جس کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ آرف علوی سے بھی زیادہ وہ ووٹ لے کر جائے کیا وہ حاصل کر سکیں گے تو ابھی تک کہ میرے پاس انفارمیشن کے دعوی ایک آج کے دن تک ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے وہ وننگ پوزیشن میں ضرور ہو سکتے ہیں لیکن وہ پوزیشن جس میں وہ چاہتے ہیں کہ میں ایک بیتاج باچھا ہوں اور اتنے ووٹ حاصل کروں جو باکستان کی تاریخ میں نہ ہوا ہو شاید ایسا ہونا ممکن نہ ہو لیکن اس سلطنے میں محمود ہانچک زیج جو ہیں وہ بھی بے انتہا ملاقاتے کارے ہیں لوگوں سے مر رہے ہیں لیکن اس کا فیصلہ کون بنے گا پاکستان کا صدر اس کا فیصلہ جو ہے بس چند دنوں میں ہو جائے گا نو تاریخ کو ہو جائے گا نواز شریف کے حوالے سے میں آپ کو ایک چھوٹی سابر دیتا ہے چلوں کہ نواز شریف کہتے تنہائی کہتے تنہائی تو نہیں میں کہتا تنہائی میں کیوں چلے گئے تھے سلطنے کے کہتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے بلکل اس تقریر کے بعد جو نواز شریف کئی روز بلکل ایک کمرے میں رہے اور اس کمرے میں رہنے کے بعد ان کی کئی اہم ترین گھر کے ریلو افراد سے بھی ملاقات ممکن نہیں تھی کیونکہ میاں نواز شریف کسی صورت میں نہیں چاہتے تھے کہ ہم وہ حکومت لیں میاں نواز شریف کسی صورت میں نہیں چاہتے تھے کہ مسلم لیگ نون حکومت میں آئے اور آنے کے بعد اپنا باقی بچا گچا عزت اور احترام کا رشتہ بھی ختم ہو جائے وہ نہیں چاہتے تھے کہ حکومت جو ہے وہ شہباز شریف صاحب یا کوئی اور حکومت میں ذرائع کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو مجبور کیا گیا اور مجبوری کے بعد میاں نواز شریف کو یہ فیصلہ اعلان کرنا پر رہا اس میں اور بہت سی باتیں ہیں میں بیان نہیں کر سکتا لیکن ہیں بری اندر کی باتیں بتائیں گے آپ کو اگرے بھی لوگ میں اجازت دیجئے اللہ حافظ